دائجالہ ڈی میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو میں راسید میرالہ حاجر ہو چکا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور اس وقت جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ عجیزپور گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اکھاڑا ہے یہاں پر یہ اکھاڑا اسپی اکھاڑا کے نام سے چلایا جا رہا ہے جو کی پچھلے لگ بگ چار ورسوں سے چل رہا ہے دراصل ایک کھلاڑی اکھل سرما کی یاد میں ان کے پتا اور ان کے بھائی کے دوارا یہ اکھاڑا سرو کیا گیا تھا اور ہر ورس یہاں پر ایک وارسک دنگل اسپ کروائے جاتا ہے جس میں آج بھی وہ دنگل اسپ کروائے جا رہا ہے جس میں پورے ہریانہ سے پہلوان یہاں پر پارٹی سپریٹ کرنے آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کی اس طرح سے اپنی پرتیبہ یہاں پر دکھا رہے ہیں اور اس آج کے دنگل میں مکھہ دوئی تھی کے روپ میں ہریانہ سرکار کے منتری پریہ ورن ونیجیو ایم کھیل منتری سنجا سنگھ پہنچ رہی ہے مکھہ روپ سے اور جن کے دوارہ کافی سہیوگ کی جو ایک گھوزنا ہے یہاں پر کی گئی ہے اس دنگل کو لے کر جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ایک کھلاڑیوں کیلئے روم کی ویوستہ ان کی طرف سے کی جائے گی یہاں پر تو یہ کافی دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح سے کھلاڑیوں کی پرتیبہ کو نکھارنے کا پریاس یہاں پر لگاتار کیا جا رہا ہے اکھیل کے بھائی چھوٹے جو نکھل ہیں جو اس اکھاڑے کے کوچھ ہیں وہ لگاتار بچوں کے ساتھ یہاں پر محنت کر رہے ہیں وہ یہی پر بچوں کو کوچنگ دے رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی جو پچھلے لگ بگ چار سال سے یہاں پر دنگل سیکھ رہی ہے کستی سیکھ رہی ہے وہ نیشنل لیول تک گولڈ جیت کر آ چکی ہے جو ایک کہیں نہ کہیں اس اکھاڑے کی کامیابی کو درساتا ہے تو چلیے تصویریں آپ لگاتار دیکھ ہی رہے ہیں آگے کیا کچھ اس پوری ویڈیو میں ہوتا ہے وہ تمام جانکاری اس ویڈیو کے ماتم سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے دنگلالا ٹی میں آپ کے ساتھ راسید میرالا دھنیا موسیقی 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 اس کاری کرم میں مکھیا دیتی کے رون میں پہنچے کھیل منتری سنجا سنگھ نے پہلے پودھار اوپن کیا اور ان کے ساتھ ساتھ آئے سبھی مہمانوں نے پودھار اوپن کیا موسیقی 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 چوتھا بار سی کچھ تنگلہ تین بار پہلے کروا چکے ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے جیسے ہمیں پتا بھی چلا کہ آپ کے دو پوتر جو دونوں اپنے پہلوان بنائے تھے اور ایک جو بھائی تھے اکھیلون کی یاد میں اب بھی اکھاڑا چل رہا ہے تو کیا کیسا لگتا ہے جب وہ دوسروں کے جو لڑکے بچے اس طرح سے پارٹسپیٹ کرتے ہیں آپ کے اکھاڑے میں سیکھنے آتے ہیں میں اپنے بیٹھے کا نام نہیں لے چکتا ہوں بہت ہی ہونا بیٹھا تھا بگ کہ میں اپنے بیٹھے کوئی رہو بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی جو اپنے بچے کی جو پرتیبہ تھی کوئی بچہ میرے کو پرتیبہ دکھائے اور میں سوی بچوں کو سوی سمائج کو پھرکے اندر سے برائیہ نکالنا چاہتا ہوں بچوں کو نہیں بلکہ سمائج کو ملا تو یہاں پر میٹنگ نہیں کرتے ہیں اور اس کے مادم سے ہم ایسے آدھیاتمی پرینہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ اسے آگام ہے جو آگام ہے جو آگوچر ہے جو آدھیاتمی سکتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں اور یہاں پر میٹنگ سم کیلئے الگ سے کمرہ بنایا ہے اسے بھگوان کو اس مالک کی کرپا سے بنایا ہوئے تو میں تو یہ اکھاڑا بھی اسے کے چڑھوں میں چھوڑو میرا اکھاڑا نہیں ہے میں نے لوگوں کو سوپا ہوا ہے یہ اکھاڑا جو ہے میں اسے کو مانتا ہوں اسے مالک کو مانتا ہوں میرے کرنے کچھ نہیں میں تو ایک سرپنچ کو تک نہیں بلا سکتا دیکھو کتنے بڑے بڑے آپ کے سامنے منتری آئے ہوئے ہیں اور سب ہی منتری یمننگر کے چندگر تک سب ہی آئے ہوئے ہیں سرپنچ آئے ہوئے ہیں دس پندرہ اور بھی بہت سارے مائمان بڑے بڑے موجز وقتیاں پر آئے ہوئے ہیں میرے اندر کوئی اتنی سکتی نہیں ہے میں تو اپنے آپ کو بہت ہی توجہ وقتی مانت بس اتنا ہے کہ میں وہ بھاگوان مالک میرے ماتیم سے میں تو ایک ماتیم مناؤں ہوں اون بچوں کو اور بچوں کے بھاکوں کو تھوڑا نسے پتے سے اور جو برائیاں ہیں دور کرنا چاہتے ہیں مانتری جی آئے تھے آج آپ نے اس پروگرام میں جو آپ نے دنگل چلایا ہے تو ان کی طرف سے کیا کچھ کوئی بھوشنا کی گئی ہو پہلی بات تو یہ ہے دیکھو مانتری جی بڑے ہی میرے کو خوش مجھا دکھائی دی میں ان کی پرسندسہ کرتا ہوں ان کا دھنیا بات بھی کرتا ہوں اور ان کے میں نے یہاں بھی کہا تھا کہ تاریخ پڑھنے کے لئے میرے بات نے سبت میں انہوں نے آکر کے اکھاڑے کی سوگا کو بڑھایا بچوں کو آسیرواد دیا باقی ہے آپ کو ویڈیو میں آئی گئے جو جو گھوشنا کی ہے جاناتر جیسے انہوں نے کمرے کی گھوشنا کی کیچل کی گھوشنا کی ہے بچوں کے سو چلے کے لئے گھوشنا کی ہے اور بھی اس کے علاوہ جو بھی گھوشنا کی ہے تو ویڈیو میں آئے چکی ہونا آپ کو جاتا لگی جائے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے